دیکھئے جسم کے بال بلا ضرورت اتارنا یہ ایک تکلف ہے لیکن اگر انسان سمجھتا ہے کہ بال بہت زیادہ ہیں اس کو اس سے تکلیق ہوتی ہے تو وہ اتار سکتا ہے بال مرد داڑی کے بال نہیں اتار سکتے اسی طرح یعنی کہ داڑی مجھے بڑی معلوم ہوتے ہیں یہ نہیں سے یہ تو سنت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور امہ عیشہ فرماتی ہے کہ اللہ تعالی کی ذات کتنی پاک ہے جس نے مردوں کو داڑی کے ساتھ زینت بخشی ہے تو یہ تو زینت ہے مردوں کی دیکھیں ماشاءاللہ یہ نوجوانوں نے داڑی یہ رکھی ہوئی ہے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح سیاہ بادلوں میں سے چاند نکلا ہوا ہے سیاہ داڑی اور چہرے کس طرح چمک کے دے اور نورانی تمام انبیاء کی سنت ہے تو اس لیے یہ اسی طرح عورتیں اپنے یہ جو بال ہوتے ہیں آبرو آئی بروز یہ جو ہیں یہ نہیں بنوا سکتی ان کو اوپر نیچے سے اکھاڑ کر کرنا کیونکہ ایسے ان پر لعنت کی ہے لیکن اس کے علاوہ اگر بال ہیں کہ بازوں پر بال ہیں یا عورتوں کے چہرے پر بال آ جاتے ہیں یا موچوں کے بال آ جاتے ہیں تو ان بالوں کو عورتیں صاحب کروا سکتی ہیں اس میں کوئی حل نہیں ہے پچھلے دنوں گروپ میں حدیث سے ہوئی ہے کہ صبح فجر کے بعد سورج کے نکلنے تک محصول بیٹھ اور اللہ تعالی کا ذکر کرتا ہے اس کا صحاب حج اور مرکہ ہے تو اس ذکر میں آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں بیٹھ کے قرآن تعالیٰ تصیب پڑھ سکتے ہیں یہ جو کہ فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھے رہنا اور وہاں اللہ کا ذکر کرنا اور تو اس ذکر کے اندر